بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وقت کم ہونے کی وجہ سے صرف فرض ادا کر لیتے ہیں اور سنت چھوڑنا پڑ جاتا ہے سنت کی آدائیگی نہیں کر پاتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت دو طرح کی ہوتی ہیں ایک سنت سنت موقعہ ہے اور ایک سنت سنت غیر موقعہ ہے سنت موقعہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کے بارے میں تاقید آئی ہے اور سنت غیر موقعہ وہ ہے جس کے بارے میں تاقید نہیں آئی ہے یعنی اگر آپ ادا کریں تو اس کا عجر ہے اس کا سواب ہے اور اگر ادا نہ کریں تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس پر کوئی معاخضہ نہیں ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے سنت موقعہ جو سنتیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ فجر کی نماز میں فرض نماز سے دو رکعہ پہلے جو سنت ہوتی ہے یہ دو رکعہ سنت سنت موقعہ ہے زہر میں فرض نماز سے پہلے جو چار رکعہ ادا کی جاتی ہے وہ چار رکعہ بھی سنت سنت موقعہ ہے اور پھر فرض کے بعد جو دو رکعہ سنت ادا کی جاتی ہے وہ دو رکعہ سنت بھی سنت موقعہ ہے عصر میں کوئی سنت سنت موقعہ نہیں مغرب میں فرض کے بعد جو دو رکع سنت ادا کی جاتی ہے وہ دو رکع سنت سنت معقدہ ہے عشاء کی نماز میں فرض کی چار رکعات کی ادائیگی کے بعد دو رکع جو سنت ہیں وہ سنت سنت معقدہ ہے اس کے علاوہ جمعہ میں فرض کی ادائیگی سے پہلے جو چار رکعات نماز ادا کی جاتی ہے سنت وہ سنت سنت معقدہ ہے اسی طرح سے جمعہ کی دو رکعات فرض پڑھنے کے بعد جو چار رکعات نماز ادا کی جاتی ہے وہ چار رکعات بھی سنت موقعدہ ہے سنت موقعدہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بلا عذر چھوڑتا ہے تو یہ درست نہیں ہے اگر کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے وقت کم مل رہا ہے وقت میں تنگی ہے تو تنگی کی وجہ سے وقت کی کمی کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی سنت موقعدہ چھوڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس طرح سے وقت ہے لیکن چھوڑنے کی کوئی عادت بنا لیا ہے بار بار چھوڑتا ہے سنت موکدہ تو یہ کام اس کا درست نہیں ہے ایسا شخص گناہگار ہے لیکن اگر وقت کم ملے صرف فرض کا ہی وقت ملا سنت چھوڑ دی ایسی صورت میں آپ سے کوئی معاخضہ نہیں